آپ تمام ناظرین کو زی سلام کی پوری ٹیم کے جانب سے عیدالعظہ کے مبارک موقع پر پرخلوص مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ عیدالعظہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لے کر آئے تو زی سلام کی جانب سے ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کو عیدالعظہ بہت مبارک ہو احتیاط کے ساتھ عیدالعظہ منائے کرونا کا بہران جاری ہے لہٰذا سوشل ڈسٹینسنگ کی پاسداری کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہی قربانی کریں عید پر سوشل ڈسٹینسنگ کی پاسداری کرتے ہوئے بیماری سے دور رہیں عید منائیں ماسک لگائیں اور کرونا سے دور رہیں خدا کی عبادت کرنے کے لئے کوئی بھی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی مختلف مزاہی میں عشور یا بھگوان کو یاد کرنے اور رازی کرنے کے لئے مختلف دن مقرر کیے جاتے ہیں جس کو کسی نہ کسی تیوہار کے طور پر منائے جاتا ہے اور بالکل اسی طرح اسلام میں بھی مختلف تیوہار مقرر کیے گئے ہیں اور ان خاص تیوہاروں کو منانے کا مطلب مقرر دن پر خاص طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے اسلامیک کیلنڈر کے مطابق دو عید منائی جاتی ہیں پہلی عید عید الفطر یا میٹھی عید اور دوسری عید کو عید الجہا یا بخرید کے نام سے جانتے ہیں عید الجہا بھی مہینے جل حجزہ کی دسویں تاریخ کو منائے جاتا ہے یوں تو قربانی کے لئے کوئی چوپایا یعنی چار پیرو والا جانبر قربان کرنے کی روایت رہی ہے لیکن عام طور پر اس کو بخرید یا بخرید کہا جاتا ہے اس دن قربانی دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ کے بندے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں واضح رہے کہ بخرید کے تیوہار پر اپنی حیثیت کے مطابق کسی جانور کی قربانی دینے کی روایت رہی ہے آج بھی پوری دنیا کے مسلمان حیثیت کے مطابق حلال جانور خریدتے ہیں اور اپنے رب کی خوشی کے لئے اس کو قربان کرتے ہیں قربانی کا سلسلہ عید کا دن ملا کر تین دنوں تک چلتا ہے عید اللہ جھاک کا تیوہار ہے جو پر خلوص انداز میں پورے ملک میں منایا جا رہا ہے سرکار نے خاص طور سے گارڈ لائنز جاری کی ہیں تمام طرح کے حکامات دیے گئے ہیں کہ لوگ تیوہار کے موقع پر سوشل ڈسٹینسنگ کی پاسداری کریں ماسک لگائیں سینیٹائزرز کا استعمال بھرپور انداز میں کریں اور خود کو اس جان لیوہ بیماری کرونا سے بھی بچا کر رکھیں عید اللہ جھاک کے موقع پر تمام طرح کی گارڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں یہ تیوہار منائے جا رہا ہے آپ کو تعدیں کہ اس موقع پر کسی بھی چوپایا جانور کی قربانی دی جاتی ہے پر عام طور پر پھر بھی اسے بقرائید کے نام سے جانا جاتا ہے تمام مذہب میں اپنے اپنے اللہ کی اپنے ایشور کی عبادت کرنے کے مختلف طریقے ہیں مختلف تیوہار مقرر کیے گئے ہیں اور عید اللہ جھا مسلمانوں کے خاص تیوہاروں میں سے ایک ہے لہٰذا آج کے دن بھرپور انداز میں لوگ اس تیوہار کو منا رہے ہیں پچھلے دو سال سے کرونا گارڈ لائنز کی پاسداری کرتے ہوئے ہی تمام تیوہاروں کی طرح ہی عید اللہ جھا بھی منائے جا رہا ہے انہیں ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو حالات تھے وہ قیامت خیز منظر تھا اور لاکھوں انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہی حال ہندوستان میں بھی رہا تو جو گائیڈ لائنز آئیں تھیں ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے ہر انسان کو اپنی لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں عید کی نماز واجب ہے فرض نہیں ہے نیت کرتا ہوں میں دو رقعات نماز واجب ماہ زائد چھے تکبیروں کے عید کی نماز میں چھے تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں نیت کرتا ہوں میں دو رقعات نماز واجب چھے زائد تکبیروں کے ساتھ جب آپ نیت کرتے ہیں نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں اللہ اکبر نیت باندھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و دبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہا غیر آپ پڑھتے ہیں پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ باندھ لیں گے پہلی دفعہ باندھیں گے دو دفعہ چھوڑ دیں گے پھر چوتھی دفعہ باندھ دیں گے تلاوت ہوگی پھر دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی اور تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ تینوں دفعہ چھوڑ دیں گے اور چوتھی دفعہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے اس طرح عید کی نماز ہوگی گھر میں رہے اور جو دس بارہ سال سے چھوڑے بچے ان کو بھی لے گی نہیں آیا گیا جو قربانی ہوگی اس کے لیے بھی لوگوں کو بتا دی گئے کہ آپ ساتھ سترائی کا دھیان لکھیں اور جو کوویٹ کی گائی لہنس ہیں آپ اس کو دھیان لکھیں اور اندر مزید میں تقریباً ساتھ سے آٹھ لوگ نے نماز پڑھی تو تقریباً دو تین سال سے ایسا چل رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے تو اس کے اپنا کام کر رہا ہے پرشاہشن کی طرف سے سائیوگ ملا پرشاہشن کی صرف پورا ہی سائی ہوگے ہمارے ساتھ کیونکہ پرشاہشن کے بغیر سائیوگ کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں ایم سیڈی کا بھی پورا سائی ہوگے پولیس کا بھی پورا سائی ہوگے اور جو دوسری بھی عملے ہیں جو کام کر رہا ہے اس میں سب کا ہمارے ساتھ سائی ہوگے کس طرح کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے ساتھ آپ کو آپ کو آپریشن ملا بات مان رہے ہیں کام کر رہے ہیں ساتھ یہ لوگوں کو امام صاحب نے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دوسرے علماء ہے اور جو ہماری ست یہیں تنجی میں کام کر رہی ہیں انہوں نے پہلے ہی لوگوں کو اس بات کے لیے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو کس طرح ایت کا تیوارہ منانا ہے تو لوگوں کو پریشانی دکھ کر سامنے نہیں آئے لوگوں کو پتا ہے کہ جان ضروری ہے آپ زندہ رہیں گے تو آگلے سال بھی عبادت کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ویسے کسی اگلے مکنم پہنچتا ہے تو پھر ایسی عبادت کی سامنے میرے نام سمشال عدل لازہ کا تیوار ملک پھر میں منایا جا رہا ہے اس کو لے کر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں صبح چھ بجے سے ساڑھے دس بجے تک عید کی نماز کا وقت رکھا گیا ہے ہیدر آباد کروک کریں گے ہمارے ساتھی میر مہندی علی باخری براہ راست موجود ہیں یہاں پر میر آپ کو بھی عید الادہ پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں کس طرح کا ماحول ہے ہیدر آباد میں کس طرح سے کوویڈ زابطوں کی پاسداری کی جا رہی ہے اور کیا خصوصی تیاریاں کی ہیں لوگوں نے اس مبارک تیوہار پر تلنگانہ کی عزید صلی اللہ علیہ وسلم میرے کیا مہمین ازغر حسین اور عبرہ کی جانب سے حالان کے تمام مسلمانوں کو خصوصاً عزید صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین کو ہمارا پرخلوط عید مبارک حیدر آباد میں تلنگانہ کی سب سے بڑی جو عید ہے وہ ہے عید الازع منع جاتی ہے اس میں تلنگانہ کا سب سے بڑی جو عیدگاہ ہے وہ ہے میرے عالم جہاں پر سارے نو بجے عید کی نمض ادا کی جائے گی اس کو لے کر حیدر آباد کمیشنور پولیس انجانی کمار نے تمام تر انتظامات کیے گئے حالہ سبھی جانتے ہیں یوپی میں کیا ہوا کشمیر میں کیا ہوا افگانستان میں کیا ہوا تقریر عید کی دن کیا ہونے والا تھا اس کو لے کر انٹیلیجنس ایش بی کے جو حیدر آباد کے لوگ ہیں کافی مجتہتی چیئے گی ٹھیکے میرے آپ کے پاس پھر آئیں گے ہمارے ساتھی وشال رگوونش بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے برہ راست لکھنو سے وشال آپ کو بھی عید الازہ کی بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں لکھنو میں کیا خصوصی تیاریاں ہیں کس طرح سے کوویڈ زابطوں کی پاسداری کی جا رہی ہے ذرا تفصیل سے بتائیں دیکھیں چونکہ لکھنو میں بھی عید الازہ کو لے کر تمام طرح کی تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور چونکہ لکھنو سے تمام طرح کے تہواروں کا ایک خاص ناتہ رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو تصویریں دکھا دوں کہ میں اس وقت اسلامی سینٹر آف انڈیا جو لکھنو کا عیدگاہ ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہیں پر دس بجے نماز عدا کی جائے گی حالانکہ یو پی سرکار کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے اس کی انسار صرف پچاس لوگ کو ہی عزت دی گئی ہے کہ پچاس لوگ ہی صرف نماز میں رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بقائدہ لکھنو کے امام کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز عدا کریں اس کے ساتھ سرکشہ ویوستہ کے کافی چاک شعبت انتظام ہے حالانکہ ہر بار یہاں پر ہزاروں کی بھیڑ رہتی ہے لیکن اس بار کوویڈ کی تمام گائیڈ لائنز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے سبی سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں پر ہی نماز عدا کریں اور عیدگاہ اور مزید نہ جائیں ایسے میں فیلال دس بجے کا سمیت تیہ کیا گیا ہے لکھنو کے ایشباگ عیدگاہ میں دس بجے پچاس لوگ کی اپسیتی میں ہی نماز عدا ہوگی اور شہر کے امام جو ہیں خائد اشیر فرنگی محلی وہ نماز عدا کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو پرتیبندیت جانور ہیں ان کی قربانی نہ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ تمام گائیڈ لائنز جو ہیں وہ یو پی سرکاہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سینٹر آف انڈیا کی طرف سے بھی پروپر ایک گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے سب سے اپیل کی گئی ہے اور اس کوویڈ پروٹوکال کا پالنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ اپنی دعاوں میں جو کرونا ہے اس کی تیسری لہر سے بچنے کی دعا جو ہے وہ کریں اور تب لوگ اپنے گھروں میں ہی عید الادہ کے جو تیوار ہے وہ بنائیں جی اب اشاءال یہ مسلسل دوسرا سال ہے جبکہ لوگ تمام تیوہار کرونا گائیڈ لائنز کی پاسداری کرتے ہوئے بنا رہے ہیں اور اب تو بہت ممکن ہے کہ لوگ خود بھی سمجھ گئے کہ انہیں کس طرح سے ذابطوں کی پاسداری کرنی ہے کس طرح سے خیال رکھنا ہے تمام چیزوں کا تاکہ اس جان لیوہ بیماری سے بچا جا سکے تو لوگ خود بھی کافے احتیاط برت رہے سرکار اور انترزامیہ کی گائیڈ لائنز تو ہیں ہی دیکھیں بلکو نشید طور پر لوگ ثواہ ساتھ سمجھ داری اب دکھا رہے ہیں اور چونکہ اب دوسرا آل ہے اور جس طرح سے دوسری لہر بیتی ہے اتر پردیش میں خاص طور سے جو تصویر سامنے آئی تھی اس کے بعد سے لوگ شاید یہ سمجھنے لگے ہیں کہ گھر پر رہ کر ہی نماز آزا کریں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیدھے طور پر جو کوویڈ پروٹوکول ہے اس کا پالن کرنا ہی سب کے لیے مناسف ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ کے اندر آ گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ساڑھے ساتھ ہونے والا ہے لیکن اس کے واجود بھی یہاں پر لوگ جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اپیل کی گئی تھی شہر امام کی طرف سے بھی پرشاشن کی طرف سے بھی کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے اپنے گھروں میں ہی نماز آزا کریں اس کے ساتھ ساتھ بہت ہو تو اپنے گھر کے پاس علی مزید میں ہی جائیں اور پچاس لوگ سے زیادہ کہیں پر بھی بھیڑ گھٹی نہ ہو تو اس طرح کی اپیل کا جو فرق ہے وہ دیکھنے کو ملا آیا اور لوگ فیلال اس طرح سے یاد کر رہے ہیں کہ لوگ اس کا پیغام ہے بس میں ہم بھائیوں کو ہم مطن لوگوں کو یہ سبق دیں اور یہ تاثر دیں کہ ہمیں اپنے ملک میں ہمیں کس طرح محبت سے پیار سے رہنا آئے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے آگے بڑھے اور ہماری بھائی بندی اور ہماری میرے بلاب پروان چڑھے تاکہ لوگ ہمارے اس سے سبق ملے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے علاقے میں اپنے ذلے میں ہم اس طرح رہتے ہیں کہ بھائی بھائی رہتے ہیں بس یہی ہے کہ ہم آپ سے خیال لگے ہم کسیوں کے تکلیف نہیں ہونا دیں کسیوں کو ہم ہم اپنی ذات انسان خود تکلیف ہو جائے لے کہ آدمی اپنے سامنے والے کے تکلیف نہ پہنچنے دیں اسی کے نام قربانی ہے قربانی محض بکر کاٹنے کے نام نہیں ہے قربانی اس کے نام کا آدمی جن سے انسان کی اپنی بنتی نہیں ہے دعا سلام نہیں ان سے بنا کر رکھے دعا سلام کرے یہی قربانی کا نام ہے یہ بھی قربانی بہت بڑی قربانی ہے اصلا قربانی یہی ہے لیکن چونکہ اس قربانی ہم اس طرح آبا کرتے ہیں اور ہم نے قربانی کرتے ہیں ہم لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ بھئی آپ کو اس موقع پر کیا خیال لگنا ہے صفائی کا ستھرائی کا تو تمام طرح کی ردعمل بھی آ رہے ہیں لوگ واضح کر رہے ہیں کہ کس لیے یہ اہم تحار منا جاتا ہے فاروخ وانی شرینگر سے ہمارے ساتھ ہی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فاروخ کا بھی رکھ کریں گے بڑھائے راست موجود ہمارے ساتھ فاروخ ملک بھر میں پورے جوش و خروش کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ عید علاجہ کا تحار مرا جا رہا ہے آپ کو بھی پرخلوس مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم اپنی پوری ٹیم کے جانب سے عید کے اس موقع پر فاروخ شرینگر میں کیا تیاریاں ہیں کیا گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اور کون سی خصوصی تیاری اس بار لوگوں نے کی ہے عید کے لئے دیکھیں میری طرف سے بھی ناظرین کو عید مبارک اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سال پہلے بھی جس طرح سے پابندیا رہی عید کے اوپر اور عید الفطر میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز جاری رہی اور اس طرح سے عید لوگوں نے نہیں منا پائے جس طرح سے منا رہے تھے لیکن اب کی بار تھوڑا سا مختلف ہمیں دیکھنے کو ملا اور پرشاہ سن نے پہلے ہی جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں آج عید کے حوالے سے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بڑے اجتماع ہوتے ہیں بڑے بڑے کاری کرم جو ہوتے ہیں عید العدہ کے موقع پر وہ فی الحال جو ہیں رج کر دیے گئے ہیں سرکار کی اور سے اور ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں شریع نگر کی جامعہ مجد جہاں پہ ہزاروں لوگوں کی سنکھیاں میں جو لوگ نید عید کی نماز کو عدا کرنے کے لئے آتے تھے ان پر پردی بند رہے گا اور وہاں بڑے کاری کرم کا آئیوجن نہیں ہو پایا اسی طرح سے درگاہ حضرت بل جو کہ ایک مرکز مانا جا رہا ہے جہاں پر عید کے دن ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ آتے ہیں اور عید کی نماز عدا کرتے ہیں وہاں پہ بھی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو زلہ پرشاسن ہیں انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہاں پہ بھی کسی طرح کی عید کی نماز نہیں ہوگی ایسے میں تو چھوٹے چھوٹے مساجد ہیں آج وہاں پہ عید کی نماز ادا کی جا رہی ہیں اور ہر جگہ پہ جو ہیں جمو کشمیر پولیس کی سیکورٹی کے پربند کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ایسی گھٹنا کو انجام نہ ہونے دیا جائے جہاں پر حالات جو ہیں قابو سے باہر ہو جائے جمو کشمیر میں پولیس نے اپنی طرف سے جو پارٹیاں ہیں وہ ہر جگہ پہ رکھی ہیں اور جمو کشمیر پولیس کی طرف سے بھی خاص نردیش دیے گئے ہیں کہ کسی پرکار کا بڑا کارکرم آئیوجت نہیں کیا جانا چاہیے اس پرکار کے گائیڈ لینس پولیس کی طرف سے بھی جاری کیے گئے ہیں اور زلہ شرنگر کے جتنے بھی بڑے ادھیکاری ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو احوان کیا ہیں کہ وہ اپنے گھروں چیک ہے فاروق آپ پر تینوں نمانگان ہمارے ساتھ بنے رہے مسلسل اپنے اس خاص پیشکش پر ہم لوگوں تک مسلسل تمام اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے